بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک میں ویڈیو یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا میں تمام پردیسیوں کے لئے خاص ہے جی اور خاص کیوں ہے ہم وہاں پر کرتے کیا ہیں میں آپ کو اس پکچر دکھا رہا ہوں اس انڈین بھائی کی یہاں پر آپ کو مجھے تو انڈین لگائے جی آپ کو سنا بھی دوں گا آپ بھی مجھے بتا دیجئے گا انڈین مجھے تو ویسے ان کی جو لینگویج ہے اسے انڈین لگے بہت اچھا میسیج دیا گیا ہے جی اب سنا بھی دیتا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں پردیسیوں کے لئے میں کیوں بول رہا تھا خاص ہی ہے اس کی ریزن یہ ہے جی آپ کو پتا ہے جی یہ شیفنگ مشین اچھا ہم اکثر وہاں پر یوز کرتے ہیں بیسے میں نے یہ برینڈ ویلوں کی لی اور لولو مارکٹس سے لی میں نے لولو مارکٹس کی مختلف ویڈیو اکسا شیئر کرتا رہا تو لاسٹ ٹیم یہ لی ایک سو انیس ریال میں یہ ڈسکاؤنٹ پر لگی ہوئی تھی تقریباً دھائی سو سے یا دو سو چالیس ریال سے ایک سو انیس ریال میں تو یہ میں نے تین لی جی دو دوست ساتھ دو نبی ایک لی لی تو ابھی ابھی تک یہ چڑھ رہی ہے سٹائل مگرہ اس کا اچھا شیفنگ دیرا اچھا ہے اچھا بارال جی بات یہ ہے جی کہ میں شیفنگ مشین آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں وہاں پر ہم ہمارے پاس شیفنگ مشین اکثر ہوتی ہے تو ہمیں ہر دوسرا بندہ بولتا ہے شیفنگ مشین دینا میں نے تینٹ کرنی ہے میں نے داری سٹ کرنی ہے یعنی میں نے موچھے سٹ کرنی ہے تو آپ شیفنگ مشین اڈا جا یار اپنی داری سٹ کر لے ہم اکثر ایسا بول کر دے دیتے ہیں حالانکہ میں جس کمپنی میں رہا ہوں شیفنگ مشین میں کسی کو نہیں دیتا تھا اس چیز کے اوپر بندے میں اس سے نراض بھی ہو جاتے تھے مجھے پتا ہے لیکن میں کسی کو نہیں دیتا تھا کیوں آپ یہ ساتھ میں ویڈیو ابھی دیکھتے جائیں ہوتا ہے کچھ یوں ہے آپ کو ویڈیو کے مطلق میں بتاتا جاتا ہوں کیونکہ یہ بھائی جان بھی عربی بول رکھے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سنا بھی دوں گا شاید آگے عربی بول رکھے ہیں اس لئے میں نے بولا آپ کو اردو میں ٹرانسلے کر کے بتا رہوں بتا کے رہے ہیں یہ بتا رکھے ہیں یہ جو میرے پاس مکینہ ہے یعنی کہ شیونگ مشین آپ بول رہے ہیں اسے ہم اسے نا عام طور پر یعنی کہ آپ گر اپنے ریزر نہیں نا لگوانا ہے یعنی کہ اس طرح نہیں لگوانا ہے نیچے یا یہاں پر یا یہاں پر تو یہ مشین یہاں پر لگا دیتے ہیں یہ پھر بال جو ہوتے ہیں ان کو بلکل جڑوں سے کھینچ لیتی ہے یہ بلکل جلد کے ساتھ سے ان بالوں کو کار دیتی ہے ایسے جیسے آپ نے بلیڈ لگایا ہو تو یہ بھائی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر ریزر ہے دیکھنے آپ ریزر ٹائپ سسٹم ہے اس کے اندر اوپر یہ جالی لگی ہوئی ہے تو آپ اپنی یہ مشین ایسی کسی کو مت دے اور اگر آپ سالون پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایسی مشین سے شیو مت کروائیں کیوں وہ بتا رہے ہیں جی اگر تو ایک بندہ یوز کرے ایک بندہ استعمال کرے پھر تو مشکل نہیں ہے اگر اسی مشین کو سالون والا روز پیس بندوں کے لگائے جا رہا ہے تیس بندوں کے لگائے جا رہا ہے تو پھر مشکل ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو میں کچھ ایسے مناظر بھی دکھائے دیئے ہوں کہ جہاں پر وہ لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ ہلکے پھلکے زخم کے نشان بھی ہیں تو وہ بولتا ہے جی کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس سے دوسرے بندے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ جرسی منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے اچھائی وی ایرز پھیلتا ہے جی اور احتیاط کریں اور اگر آپ سلون وغیرہ پر جاتے ہیں تو ایسا کوئی بھی ریزر وغیرہ وہاں سے مت لگوائیں اپنی شیونگ مشین رکھ لیں یہی بیسٹ ہے اور اپنی شیونگ مشین کسی دوسرے کو دیں بھی مت میں تو یہ بولتا ہوں شیونگ مشین ریزر اور آپ کا ٹاول اور آپ کا سابون یہ کسی کو مت دیں اس کو بولیں بھائی اپنا لے میں اپنا یوز کروں گا برحال میں نے بولا آپ کے لئے کہ مجھے اچھا میسج لگا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں